میکم بیک اور اہم خبر آپ کو دیں گے جج ارشد ملک کے بیان حلفی میں ناصر جنجوہ کا ذکر کون ہے یہ شخص اس حوالے سے ڈیٹیلز ای آر وائی نیوز نے حاصل کی ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں میڈ جیک کنسٹرکشن کا یہ مالک ہے اور یہ وہی شخص ہے جس میں جج ارشد ملک نے بیان حلفی میں اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس شخص نے دعویٰ کیا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے احتساب عدالت کے جو جج ہیں ان کو پہلے جج لگوایا اور نواز شریف کی ریکمینڈیشن پر انہیں جج لگوایا گیا تھا اور انہوں نے یہ بھی اس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ جب نواز شریف نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا تو اب جو فیصلہ ہے وہ بھی آپ نواز شریف کے حق میں ہی دیں گے وہی شخص جس نے پریشرائز بھی کیا جج ارشد ملک کو اور بلیک میل بھی کیا جی بالکل اور پہلے ہی جو بیان حلفی ہے جج صاحب کا اس کے اندر یہ تذکرہ ہے اسی شخص کا دو اشخاص کا تذکرہ ہے ایک ناصر جنجوہ دوسرا مہر جیلانی اور یہ بتایا ہے بازابتہ طور پر جج صاحب نے لکھا ہے اس میں کہ نواز شریف کے حق سامنے میں نے نام پروپوز کیا تھا یہ کہنا تھا ناصر جنجوہ کا اور مجھے بدنام نہ کروانا اور میرے خلاف نہ جانا اور اس کے بعد جج صاحب نے اس پر کہا تھا کہ میں نے رسپونڈ کیا کہ اللہ بہتر کرے گا اللہ انصاف کرے گا اور انصاف اللہ کا منصب ہے اور اللہ نا انصافی نہیں کرتا نہ صرف یہ اس وقت یہ بات ہوئی بلکہ بعد میں جب ملتان کی ویڈیو کا تذکرہ ہوا اس وقت بھی انہی شخص کی جانب سے یہ تذکرہ کیا گیا تھا اور خاص طور پر میہ تارک کا تذکرہ کیا گیا تھا میہ تارک بھی اس میں ایک اہم کردار ہیں لیکن میہ تارک کا نام بھی انہی شخص کی جانب سے یعنی کہ ناصر جنجوہ کی جانب سے لیا گیا تھا جو کہ آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مختلف مقامات پر نواز شریف صاحب کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں بلکل اس وقت ہم آپ کو تصاویر دکھا بھی رہے ہیں کہ نواز شریف کے ہمرا ناصر جنجوہ موجود ہیں اور جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں بار بار اس شخص کا ذکر بھی کیا گیا ناصر جنجوہ کا اور ناصر جنجوہ کے حوالے سے جو کردار ہے یہ بہت اہم کردار ہے یہ تصویر جو ابھی سامنے آ رہی ہے اس کے اندر ناصر بٹ جو سینٹر میں ہیں اور اس کے سائیڈ میں جو شخص کرے ہیں وہ ہیں ناصر جنجوہ یہ دونوں وہ اہم کردار ہیں ناصر بٹ کے حوالے سے پہلے تفصیلات سامنے آ چکی ہیں ویڈیو ریکارڈ کرنے والا مبینہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے وہ ریکارڈ کرنے والا یہ شخص ہے جس پر قدل کے مختلف کیسز تھے اور ملک اکرم کو قدل کرنے والا بھی یہی شخص تھا جو کہ بعد ازاں برطانیہ فرار ہوا اور آج تک جو ہے وہ انصاف ان کے بچوں کو نہیں مل سکا اب یہ دوسری شخصیت ہیں جس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں جس کا نام سامنے آئے ناصر جنجوہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈ جیک کنسٹرکشن کا مالک ہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بزنس کلاس میں یہ تیارے میں سفر کرتا رہا یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیوٹ چارٹر جہاز میں سفر کرتا رہا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نماز کے اجتماعات تھے جس کے دوران بھی ان دونوں حضرات کو ساتھ دیکھا جا سکتا ہے تصویر میں پیچھے سرطاج عزیز صاحب بھی موجود ہیں بلکل اس وقت ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں کہ اس وقت تیارے میں بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف کے حمرہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناصر جنجوہ کی یہ تصاویر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں ناصر بٹ کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کرمینل ریکارڈ ان کا سامنے آیا تھا اور اب جب ناصر جنجوہ کے حوالے سے جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ مٹ جیک کنسٹرکشن کمپنی کا یہ شخص مالک ہے اور جج ارشد ملک نے جو ایفی ڈیوٹ میں ذکر کیا وہ یہ کیا کہ بار بار دھمکیاں دی گئیں اور بار بار تھریٹ کیا گیا اور جو ویڈیو تھی ملتان ویڈیو کا جو ذکر کیا ہے اس حوالے سے بھی ناصر جنجوہ کا ذکر اس ایفی ڈیوٹ میں دیا گیا ہے بلکہ یہ سٹارٹ اس وقت ہوتا ہے جب مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس کی اس کے اندر ناصر بٹ کو نون لیگ کا قریبی کارکن ظاہر کیا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس طرح سے ناصر بٹ صاحب نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی بعد میں جب ای آر وائی نیوز نے پتا چلایا تو پتا چلا کہ کتنے کیسز تھے قتل کے ناصر بٹ کے اوپر جس کے بعد وہ بیرون ملک فرار ہو گیا اس کے بعد ملک اکرم کے صاحبزاد جواد ملک کا بیان بھی سامنے آیا کہ نون لیگ کی حکومت ناصر بٹ کو سپورٹ کرتی رہی ان کے خلاف کیسز ختم کرا دیئے اور آج تک انہیں انصاف نہیں مل سکا تو ایک کردار تھا ناصر بٹ کا جو کہ آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جیلانی کا تھریٹ کیا درانے دھمکانے کی کوشش کی گئے اور ناصر بٹ کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے نواز شریف کو ملنے کے لیے لے کے جاتے رہے مدینہ منورہ میں بھی رابطہ کرنے والا ناصر بٹ تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ناصر جنجوہ کا کریکٹر بھی اسی میں موجود ہے کیونکہ جو مبینہ ویڈیو جج صاحب کی جس کا تذکرہ کیا جاتا رہا اس کے اندر بھی اس کو دکھانے والے میں اس کے بنانے والے میں ان کا بھی بڑا اہم کردار تھا اور اسی کے ساتھ نیوز بولٹن سے فیلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز بولٹن کے ساتھ دیکھتے رہیے اے آر بائی نیوز